اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوڈیو چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سیڈیو میں آہرکار آپ کے لیے انتظار کی گریہ ہوئی ہیں ختم کیونکہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے پاکستان سوپر لیگ کی ریٹینشنز کے حوالے سے اور آج فائنلی وہ خبر آگئی جس کا آپ سب کو بسبری سے انتظار تھا کل پاکستان سوپر لیگ کا ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے اور آج صبح صبح ہی پی دی ایس ایل نے خوشخبری سنا دیا اور ریٹینشنز اننونس کر دی ہیں اور ایکسپیکٹی یہی ہے کہ آج دن کو جو ہے باقی کٹیگریز بھی اننونس ہو جائیں گی جس میں ڈائمن کٹیگریز سیلور کٹیگری گول کٹیگری کے پلیئرز اور امرجنگ کٹیگری کے پلیئرز ہیں ان کی فہرستیں بھی آج اننونس ہو جائیں گی ایک ٹریڈ بھی ہوئی ہے اسلام آبا یونائٹیڈ اور کٹیگریز کے درمیان جو ہے پلیٹینگیوں کٹیگری کے پلیئرز ایکسچینج ہوئے ہیں اس کے حالے سے بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنوالی نیوڈیو آپ تک کسی طرح جلدہ جلد پہنچ سکے سب سے پہلے ہم ٹریڈ کے حالے سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں ریٹینشن کی طرف موف کریں گے ٹریڈ یہ ہوئی ہے کہ جی اسلام آبا یونائٹیڈ نے اپنے پلیئر کولین انگرم کو جو پلیٹنگیوں کٹیگری میں تھے انہیں دے دیا ہے کریچی کنگز کو اور کریچی کنگز نے اپنے ان فارم بیٹس منگ کو ایلیکس ہیلز کو جو ہے وہ دے دیا ہے اسلام آبا یونائٹیڈ کو میرے لحاظ سے اسلام آبا یونائٹیڈ یہاں پر ٹھیک رہی ہے جن انہوں نے ایک اچھا پلیئر جو ہے اس وقت ٹی ٹونڈی کرکٹ میں فارم میں بھی ہے وہ لے لیا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آبا یونائٹیڈ اگر لے رہی ہے ایلیکس ہیلز کو تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انہیں اوپنر کی بھی ضرورت تھی تو یہاں پر ان کو میڈل آرڈر میں شاید پلیئر کی ضرورت تھی تو انہوں نے کولین انگرم کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ ایلیکس ہیلز جو اسلام آبا یونائ مل نہیں کر سکے کیونکہ ان کی ویس سے بھی چھٹی پوزیشن تھی شاید پک تھی تو وہاں پر یہ کھلاری ان کو کوئی اچھا مل نہیں پاتا تو انہوں نے سوچا کہ ٹریڈ ہی کر لی جائے اس کے علاوہ جو افیشلی انونس ہوا تھا کہ فخر زمان کو لاہور کلندر ریلیز کرنے جا رہی ہے فخر زمان نے ہود بھی ٹویٹ کی اس کے علاوہ جو خبر آئی تھی پاکستان سوپر لیگ نے بھی ہود افیشلی انونس کر دیا تھا کہ فخر زمان جو ہے وہ ریلیز ہونے جا ر رہے ہیں اور اب وہ ڈرافٹ میں کسی نئی ٹیم میں شامل ہوں گے لیکن اس کے بعد لاہور کلندر کے فینز نے ایک مجھ سمیت جو ہے میں بھی لاہور کلندر کا فین ہوں تو میں نے بھی اس پر غصے کا اظہار کیا تھا اور مجھے بھی کافی زیادہ تینشن تھی کہ فخر زمان کو کیوں ریلیز کیا کیونکہ پچھلے سال جو ہے بیسٹ پرفارمر رہے ان کے لیے بابر آزم کے بعد پی ایس ایل کے دوسرے نمبر پر ہائی ایسٹ رن سکورر رہے اس کے علاوہ پاکستان سوپر ل میں لاہور کلندر کے لیے ہزار رنز کرنے والے پہلے پاکستانی پلیئر بنے یا کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر میں بھی پہلے اکھلاری بنے جنہوں نے لاہور کلندر کے لیے ہزار رنز مکمل کیے تو انہیں کیوں ریلیز کیا تو فائنلی جو ہے فینز کے ظہر پر جو ہے لاہور کلندر کی منیجمنٹ کو یہ ریالائز ہوا کہ وہ فخر زمان کو ریلیز کر کر گلتی کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے انہیں دوبارہ ریٹین کر لیا اور حیران گن طور پر انہیں کرس بر باقی اب اس کے علاوہ جو پشاور زیلمی ہیں انہوں نے کافی زیادہ چھانٹی کیا ہے انہوں نے صرف پانچ کلاریوں کو ریٹین کیا ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے پانچ خوش قسمت ہیں جو پشاور زیلمی کا حصہ بننے جا رہے ہیں آپ اسلام آبا یونائٹی کے ریٹینشن کی بات کریں تو اسلام آبا یونائٹی نے شاداب ہان، الیکس سیلز، کالین منرو، فہیم اشرف اور حسین تلوت کو ریٹین کیا ہے گولڈ میں یہاں پر آصف علی اور موسیٰ ہان اور زفر گوھر یہ کھلا رہے ہیں جو اسلام آبا یونائٹی نے ریٹین کیا ہے پھر اگر کراچی کنگز کی طرف موو کریں تو کراچی کنگز کا آپ کو بتائیں تو انہوں نے پلٹینیم کیٹگری میں بابر آزم محمد آمیر کالین انگرم کو ریٹین کیا ہے جبکہ ڈائمنڈ کیٹگری میں انہوں نے اماد وسیم کو ریلیگیٹ کرا کے یعنی کہ ان کی اوریجنل کیٹگری تھی وہ پلٹینیم تھی ان کو ریلیگیٹ کرایا ہے ایک کیٹگری جو ان کی نیچے ہوئی ہے وہ ان کی صحیح رہے گی وہ ڈائمنڈ میں ہوں گے اس کے علاوہ ڈائمنڈ میں یہ دو کھلاریوں کو پک کر سکیں گے یہ بھی ان کے پاس اچھا جانسہ ہے کہ جو بچے انگر کھلاری اوپر سے پلٹینیم سے وہ یہ ڈائمنڈ میں اٹھا سکتے ہیں دو کھلاری یہاں پر یہ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے اس کے علاوہ آمر یامین اور شجیل خان جو ہیں یہ دو کھلاری ہوں گے ان کے پاس گول کٹگری میں یہاں پر بھی یہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ وقاس مقصود اور جو امرجنگ کٹگری میں ارشد اقبال ان کے پاس موجود ہوں گے وقاس مقصود کو انہوں نے جو ہے ایمبیسٹر بنایا ہے اور انہوں نے انہیں سیلور کٹگری میں لاکہ چھوڑا ہے اس کے علاوہ لاہور کلندر کی بات گئے تو لاہور کلندر نے جو کھلاری ریٹین کیے ہیں پلٹنگیم کٹگری محمد حفیظ اور شاہین شاہ فریدی جو ہے پلٹنگیم کٹگری میں ہوں گے کرسلین کو انہوں نے جانے دیا ہے اس کے بعد فخر زمان کو انہوں نے ایمبیسٹر بنا کر ڈائیمنڈ کیٹیگری میں شامل کرے۔ ڈیوڈ ویزے بھی ڈائیمنڈ کیٹیگری میں ہوں گے اور ہارس روف جو ہیں یہ ڈائیمنڈ کیٹیگری میں موجود ہوں گے ان کی ڈائیمنڈ کیٹیگری فل ہو گئی ہے اب یہ ڈائیمنڈ کیٹیگری میں کوئی بھی کھلاری پک نہیں کر سکیں گے اس کے بعد گول کی طرف موف کریں تو گول کیٹیگری میں ان کے پاس بینڈ ڈنک اور دیلبر حسین ہوں گے پہلی پیک ان کی ہے اس لئے انہوں نے سمیت پٹیل کو گولڈ کیٹگری سے ریلیز کر دیا ہے کیونکہ پہلی پیک ان کے پاس ہوگی تو یہ کوئی اچھا پلیئر وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سوہیل اکتر جو ہیں انہوں نے ریلی گیٹ کرائے ہیں کیونکہ یہ گولڈ میں تھے اور سکسیسفولی ریلی گیٹ ہو گئے ہیں یہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں کہ ہم اوریڈنل کیٹگری میں اسے نہیں رکھنا چاہتے نیچے جانا چاہتے ہیں اگر کوئی اور ٹیم اگر اٹھانا چاہتی ہو ایسے کھلاری کو جو کھلاری ریلی گیٹ ہوتا ہے تو دوسری ٹیمز اٹھا سکتی ہیں لیکن انہوں نے ریلی گیشن ریکویسٹ ڈالی تو کسی اور ٹیم نے گولڈ کیٹگری میں سوہیل اکتر پار نہیں کہا کہ انہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں اس لئے وہ سکسیسپولی ریلی گیٹ ہو گئے سلور کیٹگری میں چلے گئے ہیں اس کے بعد اگر موو کریں ہم ملتان سلطان کی طرف تو ملتان سلطان نے شاہدہ فریدی اور رائلی روسوں کو پلٹینگیم کیٹگری میں ریٹین کیا ہے جبکہ سوہل تنویر کو انہوں نے امبیسٹر بنا کر ڈائمنڈ میں لائیا ہے عمران تاہیر کو انہوں نے منٹور بنایا ہے اور یہ ان کے پاس ریٹین ہوں گے ڈائمنڈ کیٹگری میں ڈائمنڈ کیٹگری میں بھی اور پلٹینگیم کیٹگری میں بھی یہ ایک کھلاری کو پک کر سکیں گے اس کے علاوہ گولڈ اور جو سوری ڈائمنڈ اور گولڈ ان کی فل ہو چکی ہیں اور اب ان کے پاس وہاں پر پک نہیں ہوگی اس کے علاوہ خوشتر شاہ جیم سوینز شان مسود کو انہوں نے ریلگیشن ریکویسٹ کے نیچے لائے ہے اس کے علاوہ عثمان قادر ان کے پاس جو ریٹین کھلاریو میں شامل ہوں گے اس کے بعد جو حیران دیا ہے اور اب ان کے پاس جو کھلاری ہیں وہ صرف بچے ہیں پانچ یہ وہ ٹیم ہوگی جو ڈرافٹ سے زیادہ سے زیادہ کھلاری پک کرے گی کیونکہ ان کے پاس اب صرف پانچ کھلاری ہوں گے وہاں بریاز اور شوہ ملک کو انہوں نے پلٹینگیم کیٹگری میں ریٹین کیا ہے اس کے علاوہ کامران اکمل کو انہوں نے نیچے والی کیٹگری میں لایا ہے اس کے ذریعے انہوں نے ریلگیشن ریکویسٹ ڈالی جس میں پلٹینگیم کیٹگری میں کسی بھی دوسری ٹیم کے اوپر انٹریسٹ شوہ نہیں کیا جس کے بعد یہ سکسیسپولی ریلگیٹ ہوئے اور یہ گئے ہیں ڈائمینڈ میں ڈائمینڈ میں بھی یہ دو کھلاریوں کو پک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیم لیونگ سٹن اور ہیدر علی ان کے پاس گولڈ کیٹگری میں ہوں گے باقی یہ کھلاری ہمیشہ طور پر ہمیشہ کے لیے انہوں نے ریلیز کر دی ہیں اس سیزن سے آپ یہی پانچ کھلاری ان کے پاس موجود ہوں گے اور باقی کھلاریوں کو یہ لے سکیں گے اس کے علاوہ آپ کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف موک کریں تو کوئٹا گلیڈیٹر نے بھی اچھی ریٹینشنز کی ہیں ان کے جو پلٹینگیم کیٹگری میں سرفاز احمد ہوں گے ڈائمینڈ کیٹگری میں ان کے پاس بین کٹنگ محمد حسنین اور محمد نواز ہوں گے ڈائمینڈ کیٹگری میں یہ نیا پلئیر پک نہیں کر سکیں گے گولڈ کیٹگری میں ان کے پاس آزم خان ہوں گے اس کے علاوہ نسیم شاہ ان کے پاس گولڈ کیٹگری میں ریٹین ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر سیلور کیٹگری کی طرف موک کریں تو سیلور کیٹگری میں انہوں نے زاہد محمود کو ریلیگیٹ کیا ہے ریلیگیشن ریکویسٹ ڈالکا ریلیگیٹ کرایا ہے اس کے علاوہ انور علی جو ہیں انور علی سوری ریلیگیٹ ہوئے ہیں زاہد محمود کو انہوں نے جو ہے امبیسٹر بنا کر نیچے لیا ہے تو یہ تھی تمام ہی جو ٹیمو کی ریٹینشنز وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کچھ انٹریسٹک مووز ہوئی ہیں مختلف فرنچیزی کی طرف سے جیسے کہ ایلکس ہیلز جو بڑی اچھی فارم میں چاہ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اس کو جو ہے کراچی کینگز نے اپنی ٹیم سے چھوڑ دیا ہے اور پھر اسلام بھائی یونائٹڈ کو دے دیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک رہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہارا این ملین ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنٹی رہے